بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین دوزار تئیس ختم جب تک آپ شہد بی لاغ دیکھیں کام اس کام اسٹریلیا نیوزی لینڈ میں تو ہو چکا ہے دوزار چوبیس شروع ہے لیکن پہلے خبریں بتا دوں جن امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ان کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کیا مرحلہ ہے ہیومن رائٹس پاکستان میں الیکشن کمیشن کے موجودہ انتخابات کے عمل کو سوالیہ نشان اس پر لگا رہا ہے تحریک انصاف کے سیکلوں لوگوں کے کاغذات جو مسترد ہوئے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے لکھوں وہ اب معاملہ کدھر جا رہا ہے فیفن جو الیکشن آپ کو پتہ کرواتے ہیں فری ان فیر الیکشن انہیں ریٹرننگ افسر نے گوجنا والا میں اجازت نہیں دی کہ وہ دیکھ سکے سارا معاملہ اور وکلا کے لیے سپریم کورٹ کے بار اسوسیشن نے جواب دے دیا اور زبیر عمر صاحب نے ایک نیا پندرڑا باکس جو مریم نواز اور نواز شریف کے سابق ترجمان ہے کہ لندن معاہدہ کیسے ہوا ساری تفصیل بتا دی بہت بڑا معاملہ کھول دیا اور ہائیبرڈ رجیم دنیا میں جہاں پہ آپ کو پتہ پولیٹیکل پٹسپیشن نہیں ہوتی سیاسی شمولیت نہیں ہوتی جن ممالک میں ان ممالک میں پاکستان پہلے نمبر بر باقی کون کو ان سے ممالک میں بتاتا ہوں اور الیکشن منسوخی کا بلوچ دھرنے سے بڑا اہم تعلق دوزار تئیس کیسے گزرا پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے دوزار چاہیس چوبیس میں انشاءاللہ پتری کیسے آئے گی وہ سال آپ کے لیے مبارک کیسے ہوگا بڑے اہم معاملات لیکن کاغذات مسترد جو ہوئے ہیں ان کا معاملہ سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں دن بڑے کام رہ گئے ہیں یاد رکھئے کہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پچاسی فیصد کے قریب یہ جو ریٹرننگ افسر نے فیصلے دیئے جو وجوہات ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں الیکشن ٹریبینل میں اپیل جائے گی سمات ہوگی اور ٹریبینل سے انصاف اگر نہ ملا پھر ہائی کورٹ جا سکتے ہیں لیکن پچاس فیصد کے پہلے مرحلے پر کاغذات منظور ہوں گے اور جن کے دس جنوری تک نہ ہوئے وہ معاملہ ختم سمجھے یہ میں آپ کو بڑی کنفرم بات بتا رہا ہوں اور اس میں ٹائم لگے گا اعتراضات اگر مختلف ہوئے تو پھر وقت زیادہ لگیا اعتراضات ایک جیسے ہوئے تو پھر جلدی معاملہ ہو جائے گا کاغذ ہیں اس میں شہادتیں بالکل نہیں ہوتی ریٹرنگ افسر بیوروکریسی جو آپ کو یاد رکھیں یہ اعتراضات لگے ہیں انہوں نے بیوروکریسی قانون نہیں جانتی عدلیہ قانون جانتی اسی ججز کے سامنے یہ اپیل کا معاملہ لگے گا فوراں انشاءاللہ حال ہوگا اگر یہاں پر لیکن کسی کو اٹھا لیا اس کے بعد بھی تو گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر یہ کاغذات منظور ہو گئے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کا پھر بائیکارڈ کر دیں گے یہ بات کنفرم ہے پشاور میں جسٹس محمد فہیم یہ جو ڈی آئی خان کا بینچ ہے اس کی اپیلیں سنیں گے وہاں پہ پانچ ججز ہیں الیکشن ٹربونل کے جو اپلیٹ ججز کا فرائز دیں گے اس دن اسلامباد میں جسٹس تارک محمود جہانگیری ہیں عرباب محمد ظاہر ہیں اور سندھ میں بھی تین ججز ہیں وہ ان تمام معاملات کی جو اپیل کی سماد کریں گے لیکن یاد رکھے دس تاریخ تک میں نے آپ کو بتایا ٹائم ہے اس کے دوران جو منظور ہو گئے ٹھیک ہے جس کا لٹا گیا وہ معاملہ ختم چار سو ستر میں سے ایک سو چونتیس مسترد پنجاب میں ہوئے اٹھائیس فیصد منتے ہیں جو کہ حماد عزر یاسمین راشد عمران خان محمود رشید سلم جاوید سب کے نام شامل ہے لیکن سب سے جو اہم معاملہ مجھے جو نظر آ رہا ہے جسے ماضی کو دیکھ آپ جھٹلا نہیں سکتے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا ایک سو چھویس دن کا دھرنا کس طرح ختم ہوا اسلامباد میں ایک دھرنا جاری ہے بلوچ مسنگ پرسن کا اور یہ دھرنا لوگ کہہ رہے ہیں کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے طاقتور لوگوں کی اس دھرنے پر پہنچ کے الیکشن کے بالکل قریب تو اللہ کرے کہ یہ سب لوگ محفوظ رہیں کیونکہ حامد میر کا دیکھے اس نے نون لیگ پر الزام لگایا کہ اس نے عطا تار اور رانہ سنولا کو پچاس مسنگ پرسن بلوچ کی لسٹ دی انہیں نے مدد کرنے کی بھی انہی لوگوں کو یہ اپنے والد اور اپنے بھائی ان کے ہمراہ وہاں سے بچوں کے مدد تمام عورتوں اور بچیوں کے لے کر آئی لوگ کہہ رہے ہیں جی ریاست شاید کو سرپرستی کر کے انہیں لائی ہے ان مشکل حالات میں اگر آپ چمن کے حالات صرف دیکھیں صرف بلوچستان کے حالات اس وقت دیکھیں تو وہاں پر ہزاروں لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کو حقیقت نظر آجاب فوٹیجز آپ دیکھیں جس طرح بیٹھے ہیں وہاں پر مجھے لگ رہے اللہ نہ کرے آپریشن کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے دھائی مہینے سے یہ دھرنا آپ کو پتا ہے اکتس اور پہلی کی دو دن ہے شٹر ڈاؤن کی ہرتال بھی آج بھی جاری ہے کل بھی جاری ہے اگر وہ اسلامباد کی طرف چل پڑے تو پھر پنجاب پولیس تو نے نہیں رکھ سکتی اب وہاں چمن کے عوام کو روزگار نہیں مل رہا ہزاروں گاڑیاں وہاں پھسی ہوئے شٹر ڈاؤن ہرتال ہے اور یہ سال کا آخری دن بھی گزر گیا اور آپ کو پتا ہے صوبے میں جہاں پہلے ہی امن و امان کی صورتحال تبا و برباد ہے اب جو بلوچستان میں لوگ ہیں اور یہاں جو اسلامباد آکے بیٹھے ہیں انہیں اٹھانے کے لئے جو آپریشن کا معاملہ اس کی میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کچھ خبریں آئیں ہیں اللہ کرے وہ غلط ہوں اور ایسا معاملہ نہ ہو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں خان تو جیل میں محفوظ ہے الحمدللہ عمران خان تو ہوگا اس کا بلہ ہوا تو اس کے امیدوار ہوں گے لوگوں نے امیدوار دیکھنا ہے بلہ دیکھنا ہے ٹھپا لگا دینا ہے اب مخالفین جو ہے وہ انیس سو ترانوے ستانوے اور اس سے دو دار سترہ سے ہی نہیں نکل رہی انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ اگر ایک دفعہ میں ریٹائر عزت سے ہو جاؤں میں اقتدار مریم نواز کے حوالے کر دوں اور قوم سوچ رہے تین دفعہ کی بیماری کا علاج سے اگر ٹھیک نہیں تو اب لا علاج مرض ہے اس کو چھوڑ دیں عمران خان مقبولیت میں اس وقت دیکھیں سو سال کی دہائی میں نیلسن منڈیلا مہاتیر محمد یہ بردگان سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی یہ ایک طاقتوار سپرنگ کو کھینچ کے پوری طاقت سے لے گئے ہیں اب جب تک یہ پکڑ سکتے ہیں جب تک سپرنگ کو یہ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں روک رہے ہیں لیکن جو ہی انہوں نے چھوڑنا ہے وہ سپرنگ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا اب جب تک ان کی ہاتھوں کی اس وقت تک سارا معاملہ ہے اللہ کرے جلدی تھک جائیں عمران خان کے کاغذات کا معاملہ انٹرنیشنل دنیا میں بلوم بر کی آپ رپورٹ پڑھیں ذرا اب ہیومن رائٹس کونسل پاکستان نے بھی یہ جو الیکشن پر سوالات اٹھا دیئے انہوں نے تو سردار ترمینگل کا معاملہ بھی اٹھا دیئے اور سندھ میں جو پہلی خاتون فہمیدہ مرزا کے کاغذات مسترد ہوئے وہ چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں اس کا معاملہ اٹھا دار فیفن کا جو نمائندہ ہے وہ فری الیکشن اور جو نیٹ ورک پورا انجیو ہے پاکستان میں کام کرتی ہے وہ گجنا والا میں معاملہ دیکھنے کیا وہاں ریٹرنگ افسر نے اجازت نہیں دی پولیس اسے اٹھا کے ہلکے سے ہی باہر لے گی پتہ یہ معاملات چھپانا چاہتے تھے ان سے لیکن یہ معاملات کیسے چھپائیں گی ویڈیوز موجود ہیں تحریک انصاف کو اس پہ کام کرنا ہوگئے تمام معاملات ان کے سامنے رکھنے ہوں گے اچھا اب دوسرا بڑا معاملہ جو مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان زبیر عمر جو عصد عمر کے بھائی بھی ہیں اس نے ایک نیا بیان دے کے ایک نیا پندولا باکس کھول دیا کہ دوزار اٹھارہ میں پریس کانفرنس کہ بدلے مجھے بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی میری بیوی نے کہا نواز شریف کو اگر چھوڑا تو طلاق لے لوں گی جنرل باجوہ اور جنرل فیس نواز شریف اور مریم نواز کو میں نے سپیس دلوائی آج دونوں ناراض ہیں اور پی ڈی ایم کا قیام بھی انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں آیا دیکھیں اللہ نے ان کے راز کیسے کھولے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے یہ پہلا بندہ نہیں ہے آسف علی زرداری بیان دے چکا ہے میرے پاس آئے فرمولہ لاؤ فضل الرمان نے کہا عدم اعتماد کی تحریک میں میں نے کروای اعتماد شہباز شریف کی ملاقاتیں آپ کو یاد ہوں گی خواج عاصف کے بیانات ٹی وی پہ یاد ہوں گے سات مہینے ود حکومت کی آپشن پیش کش کر دی اور پھر کرونا کے دوں میں اس کو آنا بھی یاد ہوگا وہ تو خان نے معیشت سنبھال لی تھی تو کام نہیں چلا لیکن یہ خود پیچھے ہٹ گئے لیکن آج ایک دفعہ پھر وہی تمام ملاقاتوں کے راز ان کے اپنے سپوکس پرسن کھول رہے ہیں دیکھیں جنرل رانی کے حوالے پاکستان کو نہ کریں ان کی تاریخ دیکھیں تو کنگ ایڈورڈ کالج میں اس کو داخلہ نہیں ملا تو سب سے پہلے پرنسپل کی نوکری کھا گئی کالج کے اندر گئی تو وائس چانسلر کو کھا گئی پھر والد کے اے ڈی سی کو پھر سیاست میں پھر چچا کو پھر والد کی سیاست کو سب کچھ کھا گی پارٹی کی پوری پارٹی کھا گی ساس بنی تو بہو کھا گی پاکستانیوں اللہ سے دورو پاکستان اس کے حوالے نہ ہونے دینا میں حقیقت بتا رہا آج کا وی لاغ تھوڑی سی مایوسی کے بادلوں سے گزار کے میں انشاءاللہ روشنی کے سمندر تک لے کے جاؤں گا اس میں ہم نے کیا کھویا دوزار تئیس میں اور دوزار چوبیس میں انشاءاللہ ہم کیا پائیں گے پاکستان کی دیکھیں اگر سیاست کو سامنے رکھیں بڑا تلخ سال تھا بڑا مشکل سال تھا شروعات ہی مشکلات سے ہوئیں اختتام ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت دوزار تئیس کا سال بھی ایک ہی شخصیت عمران خان کے گھومتا رہا پاکستان کی قوم اس سال کو کبھی بھولے گی نہیں کیونکہ جو ظلم و ستم خان کے ساتھ ہوا یہ بھولانے کے قابل بھی نہیں عام طور پر آپ کو پتہ خوشیاں اور غم کٹھے آتے ہیں لیکن اس سال دکھ آتے رہے غم آتے رہے افسوس آتے رہے اور خبروں میں سب سے زیادہ جو لفظ آتے رہے مظلوم ظلم جبر بربریت اغوا مسنگ پریس کانفرنسیں انٹرویو اس سال آنسو آہیں سسکیاں مالی نقصان جانی نقصان انصاف اور قانون انتہائی پستی پریس حال مقبول رہنماء عمران خان جیل میں مجرم ڈاکو دن دہارے دندناتے پھرتے رہے قانون دو مرتبہ ٹوٹا ایک دفعہ چودہ مئی کو دوسری دفعہ سات نومبر کو پاکستان آئین کا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے انتخابات کا اعلان سپریم کورٹ نے زبردستی کروایا انتخابات کے انقاد ابھی بھی بہت دور لگ رہے معیشت اپنی تباہی بربادی مچاتی رہی آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تین عرب کا عبوری کرزہ ملا ڈالر آمدون اور اخراجات کا جو فرق تھا آمدنی کا ذریعہ ایک ہی برامدات بلکل زیرو اخراجات آسوان سے لگے ہوئے معیشت میں تباہی غربت میں بے پناہ اضافہ لوگوں کی گھروں میں فاکے پڑے غربت کی لکیر سے ایک کروڑ لوگ نیچے چلے گی بجری کی لوڈ شیڈنگ سے لے کر گیس کی لوڈ شیڈنگ تک پاکستانیوں کے لئے روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا پیسوں کی روپے کی ویلیو بلکل ختم ہو گی دوزار تیس میں ڈالر بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوئے ایک موقع اور تین سو سات تک چلا گیا اوپر مارکٹ میں تین سو تیس بلکہ گری میں تو ساڑھے تین سو کا ملتا رہا بلکہ ملتا ہی نہیں تھا اس کی وجہ سے قیمتیں مزید بڑیں جو بیاسی کی چینی ایک سو نوے میں شگر وافیہ منا گیا شگر ڈیڈی چاول ڈیڑھ سو سے اوپر چلا گیا پیٹرول آٹا اپنی تباہی چڑھاتا رہا اور زلزلے کی آفٹر شاکس رجیم چینج کے نام پر جو ہوا وہ انٹرنیشنل کمپنیوں کی روانگی کا سلسلہ آج کی رپورٹ ڈان گی پڑے رجیم چینج آپریشن کے بعد ملٹی نیشنل کارپریشن پاکستان ڈاؤن سائزنگ کرتی رہی سرمایہ نکالتی رہی لوٹ کیمیکل جو ہے وہ پچھتر فیصد ملکیت پاکستان میں بیج گیا سوما ہولڈنگ پیوما ہولڈنگ جو ہے وہ استاون فیصد شیئر بیج گی پچھتر فیصد شیل پچھتر سال سے پاکستان میں موجود اس مہینے میں چھوڑ گئے جولائی میں عدویات بنانے والی چالیس میں سے صرف چوبیس کمپنیاں رہ گئی ہیں پی ٹی سی ایل کو ٹیلین اور اپنا بیج کے چل گئے ائر لفٹ چلی گئی بے تہاشا کمپنیاں اوبر کریم یہ چلے گئے آپریشن آدھے کر گئے اپنے دنیا کے سارے ملک انقلاب اور سائنس میں تبدیلی پاکستان چودہ سال پیچھے صحت کے میدان میں انہوں نے وہ طبعی مچائی صحت کارڈ کینسل کیا کینسل ہسپتال کی فنڈنگ بند کر دی کوئی ایسی نمائیہ کامیابی نہیں اسے تعلیم میں سیلیبریٹ کریں کھیلوں میں سیلیبریٹ کریں مسلم دنیا میں تو فلسطین ہمارے لئے ایمان کی طرح دندلا گیا کشمیر سے ہم ویسی دستبردار ہو چکے ہیں چین دور کھڑا تماشا دیکھ رہے ہیں ہندوستان اور عرب دنیا اس وقت جو بائیڈن کے بھیجے ہوئے مذاق پاکستان پر ہنس رہے ہیں اور کھیلوں میں بھی تباہی بربادی چڑھتی کرکٹ ٹیم پہلے نمبر پتی سال میں ونڈے کی رینکنگ میں ایشیا کپ میں بھارت سے ہری سرلنکا سے ہری ورلڈ کپ میں افغانستان اس طرح گرا گیا جس طرح ہم ہمارے روپے کو گرا گئے دفاعی اعتبار سے بھی حالات تباہ مشرقی سرحد پر مغربی سرحد پر زیادہ چیلنج دو سو ساٹھ سے زائد افزار اور جوان شہید ہو گئے نو مہی کو کیا ہو ایک سو دو سیویلینز کے خلاف فوجی دالتوں میں مقدمہ پاکستان کی ساری اندرونی سیاست مکمل غیر مستحکم بلوچستان اور کیپی میں کل ادم جماعتوں کے فعل ہونے کا سلسلہ ہے افغانستان کی پچاس سال کی پالیسی اثر نو بنائی جا رہی ہے یوکرین کی جنگ پاکستان کی وہاں جو آپ کو پتا ہے پوزیشن افغانیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ہے اب دوزار چوبیس میں کیا ہو گئی ہے تو میں نے آپ کو غدر مچائی اللہ انہیں اکل دے اللہ ان کے دلوں پر رحم ڈالے الیکشن کروائیں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر لائیں خان کو آزاد کریں لوگوں کو چھوڑیں طریقہ انصاف کو انتخابی نشان واپس کریں عمران خان کو جیل سے نکالیں الیکشن کروائے ملک میں سیاسی استحقام لائیں جس سے معشت میں استحقام آئے ایک منتخب حکومت آئے جس کے پاس عوام کی سپورٹ ہو اوورسیز پاکستانیوں کی مدد ہو انٹرنیشنل انویسٹر کا اعتماد ہو اس ملک میں خوشحالی ہو دیکھیں خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا خان ابھی بھی وزیراعظم نہیں ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اگلے دو سال بھی بیٹھا رہے کوئی فرق نہیں ملک کے حالات میں کیا ہوگا بھی ہائیبرڈ ریجیم یعنی آدھے سیاستدان اور آدھے اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلانے میں پاکستان دنیا میں نمبروان آگیا سیاسی شمولیت نہ ہونے کے برابر دوسرے نمبر پہ کون سے موالک دیکھیں کون سے بھوٹان افریقی موالک یوگنڈا نائجیریا گیمبیا پھر نیپال نیچے پھر آگے افریقی موالک سارے وہ مطلب یہاں دیکھیں افسوس ہے کہ پاکستان پہلے نمبر پہ سیاسی جو شمولیت ہے ہی نہیں بلکل ہنا ہونے کے برابر ان حالات میں ملک کیسے چل سکتا ہے جمہوریت کے بغیر سیاست کے بغیر ملک نہیں بڑھ سکتا اللہ سے دعا ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کا دن پاکستان میں تبدیلی لے کے آئے جب سورت چڑھے تو اللہ کی رحمت پاکستان پر چاروں طرف سے نازل ہو پاکستان پر احمد کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجعہ میرے صدر موجود ہیں ابھی ان سے بڑی تفصیل سے میں نے یہ آروز کے جو مسترد ہوئے کاغذات ان پر بات کرنی ہے اور بڑے اہم نکات اس میں موجود ہیں کہ خان الیکشن میں ہوگا یا نہیں بلے کا نشان ہوگا یعنی بہت ساری چیزیں آپ نے پروگرامزو چیک کرنے ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ